بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ گلانی صاحب نے اسی چیر میں سینڈ نہیں بڑھنے اور سینڈ میں حلف نہیں ہوگا اور سینڈ پہنے کو کاروی نہیں ہوگی وہ اسلامباد ایک اٹھ گئے وہاں پر جا کروں نے کہا کہ جناب آپ دیکھیں نا کہ کی پی کی گیارہ سیٹیں نہیں ہیں سینڈ کے اندر تو یہ تو وفاق کے علامت ہے سینڈ جو ہے اور یہ تو اسے وفاق کمزور ہوگا عدیہ سیٹہ کوئی نہیں ہے تو آپ ان کو انتخاب سے روک دیں یہ استاغروں نے کل کی تھی جس کو مسترد کر دیا گیا آج انتخاب ہوا کا دن تھا پہلے صبح ہلف ہوا اس کے بعد انتخاب کا وقت تھا لیکن کسی نے کاغذاتی جمانہ کرائے یعنی ظاہرکنے کرانے تھا وہ جنہیں طریقہ انصاف والے تھے انہوں نے بیکردہ لان کرتا لہذا انتیجہ یہ نکلا کہ یوسف اگلانی صاحب اور مسلم نون کے سینڈر جو ہیں ایک وہ منتخب ہو گئے ہیں گلانی صاحب چیئرمن سینڈر بن گئے ہیں پیپس پارٹی سے اور نون لکھ کے ڈپٹی چیئرمن ہے یہی ان کی ریشو جو ہے ایدھر یہ نہیں اہی طریقہ کار ریڈا ہے انہوں نے سپیکر جو ہے وہ نون لکھ کا اور ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ پیپس پارٹی سے ہے تو یہ یوتیو کا یہ پلان تو ہو گیا نکام یہ طریقہ انصاف کی جو دانشوار ہیں نا ارستو ٹیپ لوگ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس طرح کے پلان کی ہوتے ہیں جو نکام ہو گئے لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو آج گلانی صاحب نے خطاب کیا منتخب ہونے کے بعد اس خطاب کے دوران نا ان کی آواز ایک جگہ کے اوپر برا گئی وہ یعنی یعنی وہ اپنے جذپات پر انہوں نے کابو تو پا لیا لیکن گال جڑی نا دل دی اور کچھ کے بغیر بار آگئی اور وہ بات یہ تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ آج سے 54 ایرز اگو 54 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی اسوری 10 اپرل کو ایکچلی ہوا تھا وہ واقعہ کہ پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ نافذ کیا گیا تھا یعنی پہلا عبوری آئین جو ہے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے دیا تھا وہ اس طریق کو دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اپرل کا ہی مہینہ تھا جب ذلوفکارلی بھٹو کو عدالتی طور پہ قتل کر دیا گیا تھا جب وہ یہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے نا تو اس وقت ان کی آواز جو ہے وہ اس میں دکھ درد کرب وہ آ گیا اور وہ اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے انہوں نے کنٹرول کیا یر گالہ وے دیکھو ایک بندہ جس نے پاکستان کو یہ جتنے بھی آپ کے پاس اس وقت چاہے وہ یوتھی ہیں چاہے وہ نون لیک کے ہیں چاہے پپل پارٹی دے ہیں چاہے طریقے انصاف یعنی جماعت سلامی کے کوئی بھی ہیں جتنے بھی شہری ہیں نا پاکستان کے سر وہ سب کے پاس جو حق کا ہے نا جتنے حقوق دیئے ہیں وہ ذلوفکارلی بھٹو نے دیا اس سے پہلے بھٹو صاحب سے پہلے ووٹ کا کوئی حق نہیں اٹھا تھا یہ میں نوجوان نسل کو بار بار بتانا چاہتا ہوں سر آپ کی تعلیم کا کوئی حق نہیں اٹھا تھا آپ کو اس بات کا کوئی حق نہیں اٹھا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ بنے یہ عام آدمی کا حق نہیں تھا شناتی کا عام آدمی تھا ہندی نہیں سی لوڑی نہیں سی ہندی کیونکہ آپ تو کچھ ریکھیں نہیں سکتے تھے آپ کو تو ووٹ کا حق نہیں تھا اچھرے دے بیچے ٹوٹل دو ووڈوں میں سے نہیں پائے پورے اچھرے دے بیچے دو نمبر دار تھا دو ووڈ تھا گال ختم پورا موزہ اچھرہ دو بندہ نے زیر تسلط تھی وہ جس کو چاہتے اس کو وہ ووڈ دار لیتے تھے یہ حالات تھے باقی یہ باردی گیڑی یہ اچھرے دی او دو بھی چنگی پلی سی آج بھی ہر بہت زیادہ ہے میں تو ایک لاہور کے ایک علاقے کی بات کرو تو لہذا بھٹو صاحب نے اتنا کچھ دیا اس ملک کو اس قوم کو ان کے مستقبل کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کام کیا کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور پھر جنرل ضیاء فوجی عمر جس نے مارشلہ لگایا تھا اب یہ جو بات میں کہن لگوں اس کا میں باقیادہ طور پر یعنی ایک ایسے جج کی گوائی دوں گا جس نے خود یہ بات کیا اور جس نے بھٹو کو سرا دینے والوں میں شامل تھے جسٹس رسیم حسن شاہ صاحب انہوں نے یہ کہا خود اپنے ایک انٹریو میں جیو کو انٹریو دیا تھا کہ بھٹو صاحب کو سرا دینے کے لیے جنرل ضیاء کا ہم پر پریشر تھا یار رتلب کس طریقے دنال تسی یعنی پریشر رہیا ہے تو اسی انہوں نے سواہ موت دیتی ہے ایک بندہ ایک عام آدمی ہو بے شک آپ چھوڑ دیں کہ بھٹو نے آئین دیا بھٹو نے ٹوٹے پاکستان کو کھڑا کیا بھٹو نے یہاں پہ ایکانومی یار جیڑا مول کے ٹوٹ گیا وہ ایکانومی خیس ہوا دے مٹی ہو نہیں پھر بھی اس نے ایکانومی کھڑی کی سیمٹی فائیو کا بجٹ جو ہے وہ زیرو ڈیفیسٹ سے آیا وہ ساری باتیں میں ایک سائٹ پر کر دیں بلکل ایک سائٹ پر کر دیں ایک عام آدمی کوئی ایک کالا چٹا کوئی بشیر کوئی ریاض کوئی بندہ کر لیں آپ آپ اس کیوں صرف اس لیے سزائے موت دے رہے ہیں کہ جو طاقتور کوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس لیے موت ہو جائے اس کو اے پھائی چڑھ جائے اس کا جرم بھی نہیں کوئی یہ حرکت کی ہے اب اتنے سال بعد جا کے پنتالیس سال بعد جا کر جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اس بات کے اوپر بقیدہ یعنی اعلان کیا وہ ریفرس سننے کے بعد نوج اجی بیٹھے سارے اس کے بعد متفقہ طور پر نے بتایا کہ جناب بھٹو صاحب کو اس کیس میں انصاف نہیں ملا میری نظر میں ابھی بھی یہ فیصلہ آدھا ہے سر انہوں نے تو انصاف نہیں دیا آپ پورا انصاف کر دیں کیوں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ دیا وہ دنیا میں بے شک نہیں رہے لیکن کم از کم یہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے نا علامتی طور پر ہی صحیح ان کو کوئی سزا کچھ تل سناؤ یار انہوں نے پینچن ہی واپس لائندہ اعلان کر دیو اگر انہوں نے بیوگان زندہ نے تو انہوں نے پینچن ہی واپس لائندہ ججا دوں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہوا ہے دیکھیں یہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو جو ہے وہ یہ جتنا پاکستان اس وقت موجود ہے نا صاحب یہ بھٹو کے دیئے ہوئے آئین کے تحر چل رہا ہے آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے نوجوان نسل کو بھٹو کے بارے میں پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی یہ باقیدہ طور پر ناکامی ہیں یا نیگلیجنس ہے یا انہوں نے خیال ہے کہ سوانوسین دیجئے ووڈ لابی انتے دے کافی ہے کیونکہ بھٹو جو ہے میری نظر میں تو وہ پوری قوم کا لیڈر ہے اس فیصلے کے بعد تو پوری قوم دا لیڈر ہے گا جب آئیں آپ وہ ہو سکتا ہے میری بات سے اتفاق نہ ہو لیکن میں اسی نظر سے دیکھتا ہوں یوسف اگلانی صاحب اس وقت ان کی آواز بھرا گئی وہ اپنے جذبات پر پرپر طریقے سے قابو نہ رکھ سکے لیکن کیا کیا جائی ہے مطلب ظاہر ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تو جب آپ کو ذکر کریں گے تو آپ جذباتی نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر اسی کو وہ دی پارٹی دیں انہیں تیا پینتیا سال نہ تو بلکہ زیادہ سال ہو گئے تو آپ ان کے اس وقت جذباتی نہیں ہو گئے وہ دی خاطر جذباتی نہیں ہو گئے جڑا تاڑی خاطر جان دے گئے تھے پھر کدھی خاطر ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک معاملہ ہوا ان کا یوتھیوں کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پا جی آجتے دی آڑیتے پھر کام نہیں ہو سکے گا اسیتے دیکھو نا بڑی سامس کے تیعت حلب بھی نہیں ہونے دیا مخصوص ریشستوں کے اوپر کیپی کے اسمبلی میں تو لہٰذا سینڈ جو ہے وہ دورا رہ گیا ہے تو اسلامباد ایک اوٹ پر جا گئے اسلامباد ایک اوٹ سے سٹی لے لے گئے ایسی پریشر بڑا پایا ہے سانڈر علیہ انہیں لوگ کی بہت سارے ان کے خواب کوئی تھے لیکن سر وہ چکنا چور ہو گئے مگر ایک پلان ان کا ابھی ہے اور وہ یہ ہے جب تک آپ پس میرا یہ ویلوگ پہنچے گا ہو سکتا ہے تب تک چاند رات کا انہونت ہو گیا کہ جناب چاند نظر آ گیا ہے جی آج چاند نظر آ گیا پا آجی عجر آتی ہے کام انہوں نے کرنا چاہے جی کل نظر آیا ظاہر آج نہیں آ گیا تا پھر کل تو ہر صورت میں چاند چڑھ جائے گا نا تو پر پرسو عید ہوگی تو انہوں نے پھر کل یہ کام کرنا ہے اور یہ بات میں پلے سے نہیں کہنے لگا یہ بات جو بتایا لگا ثبوت دین آلدس آنگا شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا ہے سر اس کو پر بقاعدہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب آج کے دن آپ نکلیں جو وہ کیا کہتے ہیں چڑھے آتے چکے اور قائد کے لیے نکلیں اور گلی گلی چوک چوک نکلو سڑکہ دے نکلاؤ احتجاج کرو یہ جناب شیر افضل مروت صاحب کی کال ہے بقاعدہ تو ٹویٹر کے اوپر انہیں دی ہے اور میں آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ شیر کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر کتنے لوگ نکلتے ہیں کتنے لوگ نہیں نکلتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن کوشش تو انہوں نے کتی اور بانے کی پا رہے ہیں بانے یہ پا رہے ہیں کہ جناب جو عمران احمد خان نیائی صاحب ہیں ان کو ان کا چیک اپ نہیں کرنے دیا جارہا ڈاکٹر آسیم کو اور وہ ان کا حق ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے بقاعدہ طور پر احتجاج کرے گے اڈیالا جیل کے باہر کھڑویا گے اور جناب اڈیالا جیل کے انڈویسیشن جو ہے وہ ظالم ہے صفاق ہے پتہ نہیں کڑی کڑی گلہ وہ کر رہے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ویسے ماشاءاللہ صحت مند ہے کوئی ان کو یعنی میں مجھ سے وہ کم از کم بیس سال بڑے ہیں عمر میں میں آپ کو بتاؤں میں انہوں سے نال دوڑ نہیں لاسکتا بڑی کلیر کٹ بات ہے اتنے وہ فٹ ہے ماشاءاللہ اور اللہ باقی صاحب کو اسے زندگی دے کے رکھے ان کو اپنا کوئی جو اگر دانت کا در تھا تو وہ ڈاکٹر کو انہوں نے کہا تھا دکھانے کا تو ڈاکٹر نے دیکھ لیا تھا کہ جو روٹین کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہسپٹل کے جو جیل کے ہسپٹل ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہٹھ کے چھے ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ ہے پورا جو ہر وقت عمران احمد خان نے ایش صاحب کی لیے تیار رہتا ہے کہ جی خان صاحب نے کوئی شوید ہے چھے دے چھے دے دوڑ ڈاڑی کوئی ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ اپنے جگہ پہ وجود ہے مگر پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کوئی سپیشل ہے جیدے کوئی پائنر نے چیک کرنا ہے اچھا جی ویسے کروا دینا چاہیے یہ بھی خواہش پوری ہو جانے چھے دیئے لیکن میں ویسے ہی ایک یاد دلانا چاہتے ہو شکایت نہیں کرنے لگا وہ یاد ہے میاں نواز شریف بھی ایک وزیراعظم تھا تین بار کا وزیراعظم تھا تین بار ہی پائن جتے آسی ہو عمران خان نے دوسری آرٹیسٹ با آگے جتایا آسی ہو تین بار جتے آسی ہو اور اس بندے کے جو کریڈٹ کے اوپر سڑکوں کے علاوہ اس ملک میں دیسر گردی کا خاتمہ کرنے کا بھی کریڈ رہے ہیں اس کے اس کو یہ بھی ازازہ سلا ہے کہ اس کے دور میں ایٹم بم کے دھماکے کیے گی اور پاکستان کو بقیدہ ایٹمی کوت ڈیکلیر کیا گیا یہ بھی اس شخص کو ازازہ سلا ہے سر وہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا عمران خان تو کچھ نہیں گیا نا میاں نواز شریف بقیدہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا اس کا بائی پاس ہوا ہوا تھا اور سارے ہیں رپورٹ آنگی ہے سنے اس نے کہا میرے سان ہی ٹھیک سوپنے جیل نے گیا سویاں چپ کر گیا سویرے بکھا گیا یہ بعد میں آپ کئی دفعہ بتا چکا تھیک ہے تو پھر ان کی صحت اتنی گری جو انہیں کچھ دیا گیا ان کے بیٹے جو حسین نواز ہے وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے باپ کو جیل کے اندر کچھ اس طرح کا دیا گیا تھا جسے وہ صحت گری پلینڈلیس یاد ہوئے گا ٹھیک ہے پھر وہ یہاں سے پاکستان سے باہر گئے تھے علاج کرنے کے لیے میں نہیں چاہتا کہ خان صاحب کو یا ان کی بیگم صاحبہ کو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا پرابلم ہو یا کسی بھی شخص کے ساتھ کو ہیلتھ کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح کیوں میری تو دے فس سے یہ ڈیمانڈ ہے جو بھٹو صاحب نے آئین میں نکھ کے گرنٹی کی ہوئی ہے اور وہ ڈیمانڈ ہی ہے کہ جناب آئین کی اس شک پر عمل کریں کہ ہیلتھ کی فسیلیٹیز بہترین فسیلیٹیز ہر شہری کو مفت ملے گی پاہ جی ہے ایسا ادھا حق کے ٹھیک ہے یہ ریاست کو دینا چاہیے لیکن اتھے سارا کچھ پرائیوٹ ٹھیکے دانا دے اتھے دیتا ہے لہٰذا اتھے صحت وہ ہی لے سکتا ہے جیدے کو انہوں پہ یہ ہون پاہ جی ٹھیک ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو ہیلتھ مفت ملی چاہیے بہترین صورتیں ملی چاہیے انکلوڈنگ امران کا انکلوڈنگ ادھر کومن پیپل سب کو ملی چاہیے پر بس یاد دلانا تھا میں نے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کیا تھا پھر ایک اور واقعہ یاد دلانا دے عید تھی چاندرہ تھی اور وہ فریال تالپور صحبہ ہارٹ پیشنٹ اور دل کی وارڈ میں ایڈمیٹ وہاں سے بقیدہ کھینچ کر دھکے دیتے ہوئے نکال کر لے کے گئے تھے اور نیب کی جو وہ ہے اپنا حراست اس میں رکھا گیا تھا یہ واقعہ کسی کو بھولے نہیں ہوئے میں نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کے واقعہ تھے یہاں پہ ہی خان صاحب کی سید کو کوئی مسئلہ نہیں اپریٹلی وہ ہیز سپر فٹ بشرا بی بی کو جو کہا گیا کہ جناب میں نے کوئی حارفک پاتا گیا یا زہر دیتا گیا وہ ڈاکٹروں نے چیک چک کر گیا رپورٹ دیتی کہ بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر پھر بھی چیک کرا لینا چاہیے تاکہ کوئی اگر اتنا سا بھی شبہ ہے تو وہ نکل جائے کیونکہ خان صاحب بہرحال اس ملک کے وزیراعظم رہے ہیں کسی کو اچھے لگتے ہوگے کسی کو برے لگتے ہوگے لیکن ہیلتھ کا معاملہ ایسا ہے جس پر کسی قسم کی کوئی جو نیگلیجنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے میرا یہی خیال ہو سکتا آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو جو بھی خیال ہو لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فر وقت تیرہی ملتے ہیں لیے بھی لوگا موسیقی